سو ہلو ای بریون تو آج ہے ایک دسمبر اینے کے دسمبر مہینے کا پہلا دن ہے آج اور آج کے دن کی شروعات کرتے ہیں with current affairs اور آپ خود سے آج سے promise کر لیجے کہ آپ ایک بھی ویڈیو miss نہیں کریں گے current affairs کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیوی کا official notification جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے نکلا ہے ابھی سے آپ لوگ current affairs بہت important جاتے ہیں ساتھ ساتھ جو ائر فورس کے سٹوڈنٹ سے یہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں دسمبر مہینے سے current affairs آپ کے بہت زیادہ important جاتے ہیں تو آپ لوگ خود سے یہ promise کیجئے کہ آج سے آپ regular رہیں گے ایک دسمبر سے اور جب تک آپ کا exam نہیں ہو جاتا تب تک آپ current affairs کی ویڈیو miss نہیں کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ایک بھی question miss نہیں ہوگا current affairs میں کیونکہ آپ خود ہی سوچے 20 current affairs کر لے تو daily کے کہ آپ سے کوئی current affairs چھوٹے گا اور جو بھی میں current affairs کرواتا ہوں ان ویڈیوز میں وہ بہت زیادہ important جاتی کوئی ایسا فالت ہو current affairs اس میں 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 نہیں include کرتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات آپ میں سے بول دو بھول رہے تھے کہ سر نیوی کا official notification نکال آیا اس کی classes چالو کروا دیجئے ساتھ ساتھ ائر فورس کی بھی students بولنے کی سر ہمارا بھی notification نکلنے والا اور ہماری بھی classes چالو کروا دیجئے تو اس کی بھی tension آپ مت لیجئے classes اس کی بھی چالو ہو جائیں گی نیوی کی بھی ایک دو دن میں جیسے میرے کو کیوں ابھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میں teachers arrange کر رہا ہوں کیونکہ سب کچھ میں handle نہیں کر سکتا میں current affairs کی ویڈیو کرواتا ہوں آپ کو ساتھی ساتھ اور بھی ویڈیوز جو بھی updates آتے ہیں ائر فورس اور بھی job notification جواتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہندو انیلیسز کا بھی آپ لوگ بول لے تو وہ بھی میرے کو کوئی cover کرنا پڑے گا تو یہ سب سب ہی اور ساتھی ساتھ آپ لوگ کی physics بھی ہے maths بھی ہے انگلیش بھی ہے جو سب میں آپ پر cover نہیں کر سکتا ہوں جیسے میں ابھی teachers arrange کر رہا ہوں جیسے arrangement ہو جاتا ہے teachers کا ویسے ہی آپ لوگ classes میں چالو کروا دوں گا تو میں ایشور آپ subscribe کر کے رکھیں چینل کو اور notification میرے کو بھی press کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا notification آپ تک پہنچ جائے جو بھی میں ڈالتا ہوں اس چینل پر تو ابھی چالو کرتے ہیں آج کے current interface اور جتنا بھی دیکھئے پہلی بات تو آپ کا آپ کو تین باتیں ہیں پہلے تو regular رہنا ہے دوسرا آپ کو ہر question کو پہلے خود سے کرنا دیکھنا آپ کو آ رہا ہے پھر نہیں آ رہا جو بھی آپ کا score ہوتا ہے وہ comment section آپ کو لکھنا ہے تیسرا یہ ہے کہ جو بھی میں question پوچھتا ہوں آخری میں میں دو question پوچھتا ہوں ایک تو انگلیش کرواؤں گا تو انگلیش کا question پوچھوں گا اور جب ہندی کرواؤں گا تو ہندی question پوچھتا دو question ہو جاتا ہے اس کی انصر سبھی لوگ کو regularly لکھنا ہے اس سے آپ لوگ کا ہی فائدہیں بتا رہا ہوں اور کچھ بھی آپ کو کسی current affair میں کچھ کسی بھی question میں doubt آتا وہ آپ conversation میرے سے ضرور پوچھ سکتے ہو تو اب ہی شروع کرتے ہیں پہلا question which state became the first Indian state to launch a single emergency number 112 یہ کل بھی میں کرواؤں گا تو جو لوگ بھی regular رہیں گے تو ان کا یہی فائدہ ہے کہ ان کا score بڑھتا جائے گا دیرے دیرے آپ خود اس چیز کو observe کریں گے تو 112 emergency number کس پردیش نے launch کیا ہیمانچل پردیش ویسٹ بنگول تمیل آڈوے پھر اتر پردیش answer is option number a ہیمانچل پردیش تو ہیمانچل پردیش سے میرے کو ایک اور چیز یاد آئی کہ ابھی ہائی کورٹ میں vacancies نکلی ہیمانچل پردیش کی تو اور جان کاری کے لئے آپ میرا پچھلا ویڈو دے سکتے ہو اس میں انہیں سب کچھ بتایا ہے اس میں ٹینتھ ٹوال سبھی کے لئے vacancies نکلی ہیں ابھی دوسرا question دیکھتے ہیں which country hosted the g20 summit 2018 to g20 summit کون سے دیش میں ہوئی ابھی australia argentina russia پھر ڈنمارک تو صحیح answer is question کا ہے option number b argentina ٹھیک ہے argentina کی جو capital ہے بیونو areas وہاں پر یہ ابھی جو g20 summit ہے وہ ہی ٹھیک ہے اور اس کا انڈیا بھی ایک partner ہے اگلہ third number question کی which city hosted the first ever sustainable blue economy conference 2018 2018 new delhi new york nairobi یا پھر cape town تو کس city نے یہ host کیا جس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے option number c nairobi ٹھیک ہے nairobi نے یہ host کیا فرسٹ ever sustainable blue economy conference ٹھیک ہے اگلہ question اور ایک بات اور کی ہے جیسے کی میں ڈیلی آپ لوگ کو motivation کے طور پر ویڈیو پوز کرتا ہوں کس کے training ویڈیو جیسے کی میں نے ITBP کی سٹوڈنٹس کے لئے بھی کیا تھا پرسوں کل میں نے کیا تھا آپ لوگ کے نیوی سٹوڈنٹس کے لئے کی نیوی میں کیسے ٹریننگ ہوتے ہیں اور بہت اچھا ریسپونس ہے آپ لوگوں کی طرح اس کے لئے بہت بہت تھانکس دیکھیں ویڈیو کو ارگنائز کرنا پڑتا ہے ایڈیٹ کرنا پڑتا ہے تب آپ لوگوں کے لئے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگوں کو ریسپونس کو پرپریشن کر رہا ہے اس کے لئے صرف ٹھیک ہے تو اب یہ گوڑتا ہے انگلے کوششن کی طرف which movie won the coveted golden peacock award at the 49th IFFI 2018 یہ کل بھی میں کروا چکا ہوں کوششن کس اس نے movie نے جیتا golden peacock award یہ جیتا ڈان باس نے option number dc answer ہوگا اور یہ ہوا کہاں پر ہے بھی جو IFFI یہ کہاں پر ہوا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہوا ہے گوہ میں ٹھیک ہے گوہ میں ہوئے ہیں ابھی اگلے کوششن دیکھتے ہیں which nations parlement passed a motion to repeal the age limit of presidential candidacy Malaysia Maldives Sri Lanka or Indonesia answer is option number b Maldives تو نے یہ بھی Maldives کی parlement میں یہ motion passed ہوا ہے age limit regarding presidential election کے تو آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ Maldives میں presidential election ہوئے بھی ہیں کچھ دنوں پہلا بول سکتے ہیں پھر کچھ مہینوں پہلا کیونکہ ابھی یوں ہیں ایک دو مہینے پہلے اور کس نے ابھی جیتے ہیں تو ابراہیم محمد سولی یہاں کے ابھی current president ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگلے کوششن ہے six number the United Kingdom has reached a post Brexit aviation agreement with which nation United States France Germany نہیں ہے پھر Japan تو UK reach کیا ہے Brexit کس کے ساتھ کس country کے ساتھ تو یہ reach کیا ہے United States کے ساتھ ٹھیک ہے option number a یہاں پر صحیح answer ہوگا تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ Brexit کیا ہے ٹھیک ہے آپ Brexit یہ ایکچولی آپ دے سکتے ہو بی آر ای ایکس آئی ٹی تو بی آر کو لگ کیجئے ای ایکس آئی ٹی کو لگ کیجئے تو ای ایکس آئی ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے exit exit کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا اور بی آر کا مطلب یہاں پر بریٹین ہے تو بریٹین کا باہر نکلنا کہاں سے باہر نکلنا EU سے EU کا مطلب European Union تو European Union ہے نہیں کہ European sang ہے جتنے بھی ایک تیسے آپ بول سکتے ہیں پریوار ہے جتنے بھی European countries ہیں ان کا تو انہی سے یہ ایک کیا ہے کہ بریٹین باہر جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اگلا دیکھتے ہیں کہ how many languages are listed as official languages under schedule 8 of the constitution تو schedule 8 میں کتنی official languages indian languages mentioned ہیں چوبیس بائیس چھتے سے اوپشن نمبر بی بائیس اب تھوڑی اور ایکسٹرہ information اس کے ریگارڈنگ جب سمیدھان بنا تھا constitution بنا تھا تب بائیس نہیں تھی schedule 8 میں تب اٹھا رہا تھی پھر بعد میں سنسودن کر کے چار اور اٹ کی گئیں تو بائیس ہو گئیں اور کتنے schedule ہیں total اگر میں constitution کی بات کروں تو total number of schedules کتنے ہیں تو وہ ہیں بارہ ٹھیک ہے اگلا question 8 number which state has announced that it will provide free mobile phones to 28 lakh farmers to boost agriculture growth مہاراشت راجستان اے پھر جھارکھن تو صحیح answer is question option number d جھارکھن تو جھارکھن government جو ہے اپنے 28 lakh farmers کو agriculture growth boost کرنے کے لئے free mobile phones باتے گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیسے use کرتے ہیں اس کا farmers اگلے 9th number which nations air force will engage with the indian air force joint exercise called co-op india 2019 بہت زیادہ important question آپ کے لئے کیوں important ہے جتنے بھی defense related news ہوتی نا کوئی بھی exercise ہوتی چاہے militant exercise ہو چاہے naval exercise ہو چاہے air force exercise ہو سب ہی آپ کے لئے important ہو جاتے ہیں کی کون سے country کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا نام کیا ہے اور کہاں پر ہو رہی ہے تین چیزیں important ہو جاتی ہیں تو یہ تینوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں پہلے تو نام کیا ہے اس exercise کا co-op india اور کیسے exercise ہے naval military air force تو یہ ہے air force کن دو دیشوں کی air force کے بیچ میں india اور u.s option number c united states of america کے بیچ ایک ٹھیک ہے پھر سے repeat کر دو co-op india کہاں پر u.s کے ساتھ ہو رہی ہے کہاں پہ ہوگی یہ بنگول میں ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی اگلا question دیکھتے ہیں according to w.h.o. which nations یبولا outbreak has become the second largest in history country تو ایبولا ایک طریقے ڈیزیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا ہو تو اس میں چھالے سے بڑے بڑے بہت نکل آتے ہیں اور بہت بھی بیماری ہوتی ہے تو ابھی ایبولا کا ڈیزیز ہوتی ہے کہ ایبولا ڈیزیز ہوتی ہے کہ ایبولا کا ڈیزیز ہوتی ہے کہ ایبولا کا outbreak وہاں پر بہت زیادہ بتا ہے وہ کونسی country ڈیزیز ہوتی ہے یوگینڈا زامبیا کانگو سوڈین چاروں یہاں پر ایفریکن کنٹریز ہیں اپنا option پک کیجئے کومنٹ سیکشن میں لکھی اور ابھی ہم بڑھتے ہیں ہندی کی کرنٹ ایٹر فیس کے آگے پہلا question دیکھیں کیندر سرکار دوارہ سکولوں میں 22 بھاسہ ہیں سکھانے کے لئے کونسی پریوجنا آرم کرنے کی گوشنا کی گئی ہے بھاشا گیان بھاشا سنگم گیان وچن پھر بولی سے پہچان answer اس کا option number b بھاشا سنگم ابھی 22 بھاسہ ہے کونسی ہوگی وہی ابھی میں نے جو بتائیں جو schedule 8 میں mention ہے 22 بھاسہ ہے ٹھیک ہے وہ سبھی بھاسہ ہیں ٹھیک ہے 22 بھاسہ سنگم کے تحت option number b answer ہو جائے گا اس کا اگلا question second number حالی میں کس دیشی company نے پورے ویشو میں نشلک وائی فائی اپلیپ کرانے کے لئے دو سو بہتر سیٹیلائٹ لانچ کرنے کا لچ نردھاریت کیا ہے امریکہ چین روس یا پھر برٹین answer is option number b چین چین نے یہ ایک لانچ کرنے کا دو سو بہتر سیٹیلائٹ لانچ کرنے کا لچ نردھاریت کیا گیا تاکہ پورے ویشو میں نشلک وائی فائی اپلیپ کر آجا سکے اب چین ایسا سوچ رہا ہے ایسا تو کچھ ڈاؤٹفل لگتا ہے کیونکہ اپنے ہی بینیفیٹ میں ہمیں سوچتا ہے لیکن چلی مان لیتے ہیں اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ سبھی کو فری وائی فائی ملے گا اور چلی اب آگے کچھ بات نہیں کرتے کیونکہ جیو نے جس پرکار کرانتی لائے ہاں انڈیا میں اسی پرکار پورے ویشو میں کرانتی آئے گی تیسرا دیکھیں question ڈابلو اچھو ورلڈ ہلس اگرانیزیشن نے کس افریقے دیش میں ایبولا کا تاجہ پرکوپ کو اتحاش میں دوسرا سب سے بڑا ایبولا کو بتایا ہے کانگو کینیا چیڈ اے پھر روانڈا آنسر اس کا option نمبر ایک کانگو ایفریکن کنٹری ہے یہ اگلے فوت نمبر ایو نیورسٹی انودان آئیوگن اینیم لکھت میں سے کون سا سنگ ستھاپت کیا ہے جو غیر ویجیان ویشیوں میں ویشو سنی گھڑمتہ پترکاؤں کی ایک نئی سوچی تیار کرے گا سی آئی ایس ایس سی ایس ایس سی آئی آر یا پھر کیئر آنسر option number ڈ اکادمیک اور انساندھان ناتکتہ کے کانسورٹیم یعنی کیئر اگلہ راشپتی نے دوسرے انتراشتری امیڈ کر سمیلن کا اوت گھاٹا نیم لکھت میں سے کس شہر میں کیا نئی دلی پونے بینگلورو دھرمشالہ آنسر option option number ڈ ای نئی ڈلی ٹھیک ہے اگلا کوشش ہے بھارت اور کس دیش کے بیچ آرکھ سمردی کو بڑھاو دینے اور سمدری لاکھوں میں سکر آتمک محول سنشت کرنے کے دونوں دیشوں کی نو سیناؤ کے بیچ سینگتہ یودہ بیاس آئی این آر این کونکن 2018 گوہ میں 29 نومبر تو جہاں سے شروع ہو گیا ہے بریٹین نیپال چین روس آنسر option number ای بریٹین تو فیٹ سے دیکھئے ڈیفنس نیوز ہے نیول یہ نیول ایکسرسائز ہے کون سے دو دیشوں کے بیچ میں تین کوششنی آرائز ہوتے ہیں کون سے دو دیشوں کے بیچ میں ٹھیک ہے کیا نام ہے اس کا اور کہاں پر ہوگی اور کس کے ساتھ ہو سب سے پہلے یہ انڈیا اور بریٹین کی ہوگی ٹھیک ہے کہاں پر ہوگی گوہ ہمیں ہوگی اور نام کیا آئی این آر این کونکر ٹھیک ہے اور کس دیش کے ساتھ ہوگی بریٹین کے ساتھ اب ان چار چیزوں کو رٹلی چیک دم یہ نیوی والوں کے لئے بہت امپورٹن ہے اور پچھلا والے بھی کوپ ایٹین دیکھا ہم لوگوں نے ائر فورس کے سائز وہ ائر فورس کے لئے بہت امپورٹن ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ جو یہ ہے یہ ائر فورس میں نہیں پوچھا سکتا اور ائر فورس والا نیوی نیوی نہیں پوچھا سکتا بہت امپورٹن ہے لیکن اس میں زیادہ چانسز بن جاتے ہیں ہاں پر ٹھیک ہے لیکن جو بھی ڈیفنس نیوز ہوتی ہیں آپ کو سب کچھ کور کر کے چلنا کیا ہے میں بھی کروا دیتا ہوں سب کچھ کور تو اب بس سن لیجئے اور یاد رکھیں اس چیز کو ساتھوان نمبر کوشن کے اندری ویدو تو تھا نوی کر رہی نہیں ہے اوڑ جا منتری آرکے سنگھ نے گوشنہ کی کہ سو بھاگ کی وجہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کون سے کس سے ریلیٹڈ ہے ویدو تی کرن سے ابھی کتنے گھروں نے بارہ دس بیس ایفیر آٹھ تو آنسر اس کا آپشن نمبر آٹھ آٹھ یہاں پر جو راج ہیں انہوں نے پورا نوینی کرنہ اس میں حاشل کر لیا تو آٹھ اس کا صحیح انسر ہوگا ٹھیک ہے اگلی 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 دیکھتے ہیں ایٹھ ایٹھ نمبر یہ ہے سلوم زورا بشلی عام چناؤوں میں انسر دو سلوم چھے پرسنٹ ووٹ پانے کے ساتھ کس دیش کی پہلی مہیلہ راشفتی بن گئی ہے جورجیا روس شین عراق آنسر آپشن نمبر اے جورجیا تو سلوم زورا بشلی نے ابھی دیش کی پہلی مہیلہ راشفتی بن گئی ہے کونسی دیش کی پہلی پہلی مہیلہ راشفتی جورجیا ٹھیک ہے یہ بھی کوشن بہت امپورٹن جاتا ہے یہ ایسے کوشن اگر آپ پچھلے پیپر اٹھا کے دیکھو تو وہاں پر آپ کو ایسے کوشن مل ہی جائیں گے اگلا کوشن دیکھتے ہیں یہ کوشن نمبر نائنٹ کی بھارت نے ان میں سے کس دیش کے ساتھ مچھلی بھوجن اور تیل کے نریات کے لیے سوچتا اور نے اچھے نریچھڑ آفشکتہوں پر ایک پروٹوکال پر استاشر کیا تو یہ میں نے کل کے یہ کرنٹ ایفیس والی ویڈیو میں بھی کور کروایا تھا نیبال روس برزیل چین آنسر آپشن نمبر ڈ چین کیونکہ جو مچھلیوں میں بھی ایک فارملی نام کا کمپاؤنڈ پایا گیا ہے وہ جو کی بہت ہیلتھی لہانی کہا رہا ہے اسی ویسے یہ پروٹوکال سائنڈ ہوا ہے انڈیا اور چینہ کے بیچ میں ابھی دیکھتے ہیں آخری کوشن آنسر آپ لوگوں کو کومنزیکشن میں دینا کی بھارت اور کس دیش کے وائیو سینہ کے بیچ کوپ انڈیا 2019 ہواییود بیاسکا یوجن پس چیم بنگال میں 3 دسمبر سے 14 دسمبر 2019 کے دوران کیا جائے گا امریکہ نیپال چین اے پھر روس آنسر آپ لوگوں کو دینا کومنزیکشن میں ٹھیک ہے دونوں کوشن کے آنسر مجھے چاہیے ویڈیو پسندے تو لائک سے رو کر دینا ہے ایک اتنا محنت کرتا ہوں تو لائک ایک تو بنتا ہے اور سبسکرائب کرکے رکھنا چینل کو اور ایسی ویڈیو کو نوٹیفکیشن پانے کے لیے اور ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا دھنیواد